موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ہیدر آباد میں بادل پھٹ پڑے مسلسل مسلہ دھار بارش پوری ریاست میں الڑ بلدیا کی ہنگامی ٹیمیں متحرک عوام سے گھڑوں میں رہنے کی اپیل عام زندگی مفلوج ہمارت ساگر لبریز کسی بھی وقت دروازے کھولے جا سکتے ہیں نشے بھی علاقوں سے عوام کا تقلیہ عثمان ساگر اور حسین ساگر کی سطح میں بھی غیر معامل اضافہ شہر میں بارش کی وجہ سے زمین کھسکنے کے واقعات منگل ہاتھ نے وزنی پتھر پہاڑ سے مکان پر گر پڑا نام پلی اور دوسرے مقامات پر بھی دیواروں کے منحدم ہونے کے واقعات ریاستی اسمبلی کے خصوصی جلاس میں چار بلز مباحث کے بعد متفقہ طور پر منظور عظیم تربلدیا ہیدرباد ترمیمی بل بھی شامل دھرنی پورٹل کے لیے طلب کی جانے والی تفصیلات پر مجلس نے کیے سوالات کی بوچھار عوام کے خچیات کو دور کرنے حکومت سے وضاحت طلب زیر التوا کاموں کی جل تکمیل پر بھی دلائی توجہ ڈیٹنگ ایپ کے نام پر کال سینٹر کا پردہ فاش دو افراد گرفتار اور بین ریاستی جھاسے باز پانچ رکنی ٹولی کو بھی پکڑ لیا گیا سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف حیدرباد میں بادل پھٹ پڑے ہیں پوری ریاست میں ایسا لگ رہا ہے کہ ندیوں اور طالبوں میں تغیہ نہیں آئی ہو تمام زخائر آب لبریز ہو چکے ہیں پوری ریاست بالقصوص حیدرباد میں انتظامیاں کو چوکس کر دیا گیا ہے بلدیا کی امرجنسی ٹیمیں کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے متحرک کر دی گئی ہیں عوام کو بھی ان حالات میں چوکننا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے موساندی کے اطراف و اکناف کے نشیبی علاقوں سے عوام کو تقلیہ کرایا جا رہا ہے قیم عمر بچوں اور مومرین کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ بارش کے جمع پانی میں نہ نکلیں اور غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے گریس کریں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پوری ریاست اور حیدرباد میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے شہر کے زخارعاب سے اگر پانی کا خراج عمل میں آتا ہے تو موساندی میں تغیانی کا خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے عام زندگی عملان ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے مسلسل بارش سے بوسیدہ امارتوں کو خطرہ لاحق ہے اس لیے بوسیدہ امارتوں کے خریب جانے سے گریس کریں اگر کوئی بوسیدہ امارتوں میں مقیم ہے تو فوری وہاں سے نکل جائیں ریاست کے تقریباً بیشتر ازلہ بارش سے متاثر ہوئے ہیں تمام ازلہ میں انتظامیاں کو الٹ کیا گیا ہے تیلنگانہ کے بعض علاقوں میں اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے پیدہ پلی، سدی پیٹ، جنگاؤں، بپالہ پلی، کریم نگر، ورنگل، اربن ورورل، محبوب آباد، بھدرادری، کتوگڑم، نلگنڈا، بھونگیری، سوریا پیٹ، ملگو ازلہ میں شدید بارش ہوئی ہے عظیم تر بلدیا ہیدر آباد میں پیر کے دن صبح ساڑھ آٹھ بجے سے شام ساتھ بجے تک بتایا گیا ہے کہ کئی یہاں پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی مشیر آباد میں تیرپن، تیرمل گری میں سینٹالیس، نامپلی اور قیرت آباد میں انتیس اور دوسرے علاقوں سے تیس سے پینتیس میلی میٹر کے درمیان بارش ہوئی ہے عوام کو بارش کی وجہ سے بار بار چوکس رہنے کی ہدایتی جا رہی ہے خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کا جہرہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور چار شمبے کو یہ اور گہرہ ہو سکتا ہے آئندہ دو دنوں کے دوران شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے حیدر آباد میں بلدیا کی ٹیمیں متارک ہیں عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ بارش کے دوران احتیاط بڑھتے ہیں اور اس دوران محق موسمیات نے بتایا کہ شدید دباؤ کا دائرہ آندرہ پردیش کے کاتیناڑا کے ساحلی علاقے کو عبور کر گیا ہے اس دوران وہاں پچپن سے پینسٹھ کلومیٹر کے درمیان ہوایں چلی ہیں پورے ساحلی آندرہ کے علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے تیلنگانہ میں منگل کی رات تک دو سو چار اشاریہ پانچ میلی میٹر بارش کا امکان ہے حیدر آباد کے سعید آباد بہدر پورا اور دوسرے کئی علاقوں میں بارش کی وجہ سے درختوں کے گرنے کی بھی اطلاعات ملی ہیں حیدر آباد کے تاریخی زخائرہ عثمان ساگر اور حیمائی ساگر میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حیمائی ساگر کی سطح مکمل ہونے کے لیے اب ایک فٹ سے بھی کم کا پانی درکار ہے اطلاع ملی ہے کہ کسی بھی وقت حیمائی ساگر کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں آس صبح اطلاع کے مطابق حیمائی ساگر کی جملہ سطح ایک ہزار سات سو ترسٹ اشاریہ پانس سیپر فٹ ہے موجودہ سطح ایک ہزار سات سو بانسٹ اشاریہ ایک تین فٹ سے زائد ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ موسیٰ ردی سے لگے نشے بھی علاقوں کے عوام کو چوکس کر دیا گیا ہے پورانے پل سے لے کر کاروان چادرگھاٹ قدیم بلک پیٹ کے علاقوں میں عوام کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں موسیٰ ندید چادرگھاٹ کے علاقے کملنگر شنکرنگر اور دوسرے علاقوں میں چوکس اختیار کی جا رہی ہے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایتی گئی ہے اسمان ساگر کی مکمل سطح ایک ہزار سات سو نوے اشاریہ سفر سفر فٹ ہے موجودہ سطح ایک ہزار سات سو تہتر اشاریہ پانچ آٹھ آٹھ بتائی گئی ہے اسمان ساگر جسے گنڈی پیٹ بھی کہا جاتا ہے ہمیشہ سے بارش کے ساتھ ہی حیدرباد کے عوام کے لیے دلچسپی کا باعث رہا کیونکہ عوام کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا گنڈی پیٹ میں پانی آیا ہے تقریباً کئی سالوں کے بعد ایک بار پھر گنڈی پیٹ میں پانی دیکھا جا رہا ہے حمایہ ساگر کے دروازے کھول دے جانے کے امکانات کو دیکھتے ہوئے زلح حکام نے شہر سے گزرنے والی مسندی کے دونوں کناروں پر آباد افراد کا تقلیہ کرانا شروع کیا ہے ٹی پو خام ریج بہدر پورا، اسد بابا نگر، نندی مستعی گوڑا، مستعید پورا، کاروان، زیا گوڑا، پورانا پل، املی بن کے علاقوں سے عوام کا تقلیہ کرایا چاہ رہا ہے شہر میں بارش سے بڑے پیمانے پر عوام کو مشکلات بھی پیش آئی ہیں کئی مخامات پر خدیم امارت نے درختوں کے گرنے کی تلات پر بلدیاں اور ڈی ایف آر کی متحرکتی میں ملوے کو ہٹانے میں مصروف دیکھی گئی دوسری طرف حسین ساگر میں بھی پانی کا غیر معاملی انفلو دیکھا گیا اور اب مکمل ستیاب کے لیے چند اینچ باقی رہ گئے ہیں مکمل ستیاب پانس سو تیرا فیٹ بتائی گئی ہے، ٹینگ منٹ کے آس پاس کے عوام کو چوکس کر دیا گیا ہے اشوک نگر کے علاقے سے عوام کا تخلیہ کرایا جا رہا ہے خدیم الکپیٹ کے شنکر نگر میں شدید بارش کی وجہ سے ایک مکان کی دیوار منہدم ہو گئی اطلاع ملتے ہیں رکن اسمبلی احمد بلالان نے مخامی نمائندہ کارپوریٹر سیفودین شفیق کو مخام واقعہ روانہ کیا سرکاری محکمجات روینیو بلدیاں کی عہدداروں نے پہنچ کر مسئلے کا چائزہ لیا اس سلسلے میں مجلس مسکرام حکمجات سے متاثین کو معوضہ افراہم کرنے کے لیے نماندگی کرے گی مسلسل جاری بارش کی وجہ سے افضل ساگر کے علاقے میں ایک امارت کے چھت کائسہ گرنے سے دو فراد زخمی ہو گئے جن میں چالیس سالہ گوپال یادوں اور ان کی اہلیہ شامل ہیں اس تین منزلہ امارت کو منہدم کرنے کی جی ایچ ایم سی نے نوٹیس بھی دی ہے امارت میں نو قاندان کے اکتالیس افراد مقیم تھے بلدیاں کی جانب سے اس امارت کو منہدم کرنے کی ایک عرصیق پہلے نوٹیس دی گئی تھی لیکن اس کی مرمت کرتے ہوئے اس سے قرائے پر دے دیا گیا امارت کے مکینوں کو زاکر حسین کمیونٹی حال اور فقر ملت کمیونٹی حال منتقل کیا جا رہا ہے مخامی نمائندہ کارپوریٹر محمد اغبال نے مکینوں کو منتقل کرنے کی نگرانی کی آسسٹنٹ سٹی پلانر مادوی نے بھی امارت کا معنی کیا نامپلی مارکٹ میں بھی ایک بوسیدہ امارت کو نوٹیس دی گئی مکینوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کا فوری تقلیہ کر دے اگر وہ اس کو منہدم کرنے سے خاصی رہو تو جے چمسی کی جانب سے اسے منہدم کیا جائے گا بارش کی وجہ سے نامپلی ہاسپٹل کی دیوار بھی منہدم ہوئی ہے شہر کے بیشتر علاقوں سے معاملی نقصانہ کی مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں بعض مخامات سے زمین کھسکنے کی بھی اطلاع ملی ہے چنجل گولا نئی سلک پر بھی دیوار کا حصہ جزوی طور پر منہدم ہوا ہے کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے شہر کے مختلف علاقوں سے منگل کی شام دیواروں کے گرنے اور درختوں کے گرنے کی اطلاعات مسلسل موصول ہوتی رہی عوام سے ایک بار پھر اپیل کی جا رہی ہے کہ درختوں اور برقی کھمبوں کے پاس کھڑے ہونے سے گریس کریں جمع ہوئے پانی میں بائی چلانے یا پھر پیدل اترنے سے وہاں پر احتیاط برتیں کیونکہ کئی مخامات پر سلکوں پر گڑے پائے گئے ہیں گڑوں میں پانی کے جمع ہونے سے حادثوں کا کچھا ہے اس لئے عوام سے اپیل ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جانے سے گریس کریں زیادہ تر گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں کیونکہ باریک کی شدت میں منگل کی راز سے چار شمعے کی درمانی شب اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے رکنہ سملی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چنچل گڑا نئی سڑک کا دورہ کیا وہاں پر منگل کی شام ایک مکان کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا اور دیوار گرنے کی تلعہ ملی تھی رکنہ سملی ملک پیٹ نے متاثرہ مکان کے وہاں پر رہنے والے مکینوں سے ملاقات کی اور تفصیلات بھی حاصل کی تلنگانہ سملی میں منگل کے دن ایک دن کے خصوصی جلاس میں چار بلز کو مباحث کے بعد متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا صبح ساڑھ گیارہ بجے جلاس کے آغاز کے ساتھ ہی ایک کے بعد ایک بلز پر مباحث ہوئے انڈین سٹیم بل تلنگانہ دوہزار بیس تلنگانہ اگری کلچر لینڈ ترمیمی بل جی جم سی ترمیمی بل اور کرمنل پروسیجر کوڑ بل ان چاروں بلز کو متفقہ طور پر منظور کرنے کے بعد اسپیکر پوچارم سنڈیواز رڈی نے اجلاس کی کاروائی کو غیر موینا مدت کے لیے ملتوی کیا مجلس کی طرح سے عظیم تر بلدیا حیدراباد ترمیمی بل میں لائے گئی ترامین کا غیر مغدم کیا گیا ہے رکنہ صلی اللہ علیہ وسلم بلک پیٹ نے بل کے مباحث میں ستا لیتے ہوئے کہا کہ مجلس اس بل کا خیر مغدم کرتی ہے خواتین کے لیے پچاس فیصد تحفظات کو بھی انہوں نے خوش آئین قرار دیا رکنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی بی آر ایس سکین دانے کا حکومت سے مطالبہ کیا تاکہ عوام کو راحت مل سکے میں میری پارٹی کی جانب سے جو منسپل امنمنٹ کے اندر چار امنمنٹس جو امنمنٹس لے کر آئے ہیں اس امنمنٹس کا خیر مغدم کرتا ہوں ہماری پارٹی اس امنمنٹس کو سپورٹ کرتی ہے اور ساتھے ساتھ جو خاص طور کے اوپر میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ ایک کارپریٹر ڈیویجن کے اندر چار حصوں میں اس کو تقسیم کر کر چار وارڈ میمبرز وارڈ کمیٹیز اس کو بنا رہے ہیں اس کے اندر ان کے اوپر اکاؤنٹی بلیٹی بھی آپ دیئے ہیں ان کو ریسپانس بلیٹیز بھی آپ دیئے ہیں کہ آپ ایٹی پرسنٹ آف گرینری مینٹین کرنا جتے بھی پلانٹیشن سٹریٹ لائٹس مینٹین کرنا یہاں تک کہ اللیگل کنسٹرکشنز کو بھی وہ لوگ فالو اپ کرنا میں اب آنے والے انتخابات ہے اور یہ بل ہے جس میں مہلاؤں کو ففٹی پسنٹ ریزرویشن جو گزشتہ میں جیو کے ذریعے کیا گیا تھا اب آپ اس کو بل لے کر آ کر ففٹی پسنٹ خواتین کو اس کے اندر ریزرویشن دے رہے ہیں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ منسٹر صاحب ہم کارپریٹرز اور ایم ایل ایس کے ٹوچر سے تنگ آ چکے ہیں عام عوام آپ کو ضروری ہے کہ ایک بار آپ بی آر ایس کی سکیم لے کر آئیے تاکہ ون ٹائم اس کا ایشو اس کا یہ ایلیگل کنسٹرکشنز اور ڈیوییشنز کا جو حال ہے وہ اس کو ایک صحیح راستہ دکھا چکے آج جو بھی لوگ ڈیوییشن کر رہے ہیں وہ بلدیا کے عملے سے زیادہ کارپریٹرز اور ایم ایل ایس سے تنگ آ چکے ہیں وہ لوگ بلیک میل کیے جا رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بار بی آر ایس سکیم لے کر آ کر اس کو ریگلرائز کرائیے تاکہ جتے بھی بیلڈنگز جو بن رہے ہیں وہ عوام جو بنا رہے ہیں جو لوگ غریب لوگ جو بنا لیے ہیں ان کو راحت ملے آپ کے بیلڈنگز بھی آپ کا ایک سٹریم لائن ہو جاتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ آپ ایک فائنل بی آر ایس سکیم لے کر آئیے تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو سکے اور اس کے علاوہ جو جو بھی آپ نے کہا ہے جو ایمنٹمنٹس لے کر آئے ہیں اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں وزیر بلدی نظمونس کے ایٹی رمارہوں نے احمد بلالہ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وارٹ کمیٹی چار خسم کی ہوگی اور ان کمیٹیوں کی سفارشات کو کانسل کے باڈی جلاس میں رکھا جائے گا کے ایٹی آر نے کہا کہ حکومت بی آر ایس کے معاملے میں سنجیتا ہے یہ معاملہ عدالت میں اس کی ایک سوئی جلد سے جلد کی جائے گی دوسری طرف لکنس امیلی احمد بلالہ نے دھرنی کے لیے طلب کی جا رہی تصیلات پر سوالات اٹھائے احمد بلالہ نے کہا کہ جائدات کی تعمیر کے لیے پیسہ کہاں سے آیا یہ بھی فارم میں پوچھا جا رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے احمد بلالہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی یہ رولنگ ہے کہ صرف سرکاری سکیموں کے فائدے کے لیے ہی آدھار کارٹ طلب کیا جا سکتا ہے لیکن دھرنی پورٹل میں بھی آدھار کارٹ کو کیوں لازمی قرار دیا گیا تمام افراد خاندان کے ناموں کو کیوں پوچھا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے سوالات سے عوام کے ذہنوں میں مختلف قدشیات پائے جاتے ہیں بی جیسے منسٹر صاحب نے کافی تفصیل سے دھرنی کے بارے میں بتایا میں آپ کے ذریعے ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دھرنی کے اندر جو لوگ گھروں کے اوپر جا رہے ہیں وہ لوگ سورس آف پروپرٹی پرچیزڈ اور سورس آف پروپرٹی کہاں سے پروپرٹی ہے یہ سوال کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کیوں وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے پروپرٹی ہے یہ آپ کے پاس اور اس کے ساتھے ساتھ سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے کہ آدھار کارٹ کا نمبر آدھار کارٹ آپ نہیں یوٹلائز کر سکتے جہاں پر گورنمنٹ کو یہ سکیم کے اندر عوام کو بینیفٹ دے رہی ہے تو اس کے اندر آدھار کارٹ کا اتنا کمپلشن کیوں ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کیا بینیفٹ دے رہی ہے جو آدھار کارٹ نمبر لے رہی ہے اور اس کے ساتھے ساتھ پورے فیملی میمبرز کے ڈیٹیلز پوچھ رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے پورے فیملی میمبرز کی ڈیٹیلز کی یہ عوام کے دماغوں کے اندر عوام کے دلوں کے اندر خدشاہت ہے یہ میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اس کے اندر وضاحت پیش کریں کہ یہ تمام فیملی میمبرز کے نام کیوں لے رہے ہیں اور جو لوگ باہر ہیں کئی لوگ ہیدر آباد میں ایسے جو باہر ہیں ان کے پروپرٹیز وغیرہ یہاں پر لاکر میں رکھے ہوئے ہیں تو ان کا کیا ہوگا ان کے لیے کیا ٹائم دیا جائے گا وہ کب لے کر آکے وہ کب اپنے چیزیں آئے اپلوڈ کریں گے اور نوٹرائز ڈاکومنٹ کے اوپر ابھی تک کوئی سٹینڈ کلیر نہیں ہوا ہے ہمارے پاس جہاں پر پرانے شہر کے اندر دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ افیشل ایسیسمنٹ نمبرز ہے تو اس کے حساب سے ہم یہ مانتے ہیں کہ ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ پروپرٹیز ہیں وہاں پر جس میں سے اب تک صرف پچاس ہزار لوگ اس کے اندر اپلوڈ کرائیں ہیں تو اس کو نوٹرائز ڈاکومنٹ کے لیے اور ہبا نامے کے اوپر جو ڈاکومنٹ سے اس کے لیے آپ کیا تدبیر اپنا رہے ہیں لوگ عوام کو کیا اس کے اندر سہولت دے رہے ہیں اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے عوام کے سامنے عوام بہت کشمہ پیش کے اندر ہے تو میں آپ کے ذریعے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی بھی آپ وضاحت پیش کریں احمد بلالہ کی طرح سے اٹھائے گئے سوالات اور خچات پر کے ٹی آر نے کہا کہ پرانے شہر کے مسائل پر ایک اجلاعات طلب کیا جائے گا اور دھرنی کے معاملے میں جو خشات ظاہر کیے گئے ہیں اس سلسلے میں فوری اجلاعات طلب کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ جو سوالات کیے گئے ہیں اس سلسلے میں وزیر آلہ ہی جواب دے سکتے ہیں یہ ان سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے رکھنے سلسلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے شہر میں بارش سے پیدا حالات تربی حکومت کو توجہ دلائے رکھنے سلسل نے کہا کہ پرانے شہر میں صرف ایک ہی مرکی نالہ ہے بارش کی وجہ سے مکانات میں پانی داخل ہو رہا ہے اور عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ گرین کور کے لیے جب دس فیصد کا بجٹ مختص کیا گیا ہے تو پھر نالوں کے لیے اور پانی کی نکاسی کے لیے بھی بجٹ مختص کیا جائے آج جو حیدر آباد کے اندر حالات ہیں اس کے اوپر بھی جو منیسٹر صاحب کی نوٹس میں لانا چاہوں گا وہ تمام ان کے سامنے ہیں کہ بارش کے گزشتہ بارش کے اندر حیدر آباد کا کیا حال ہو چکا ہے کہ تمام گھروں کے اندر پانی آ گیا بہت برا حال ہے پرانے شہر کے اندر صرف ایک ہی نالہ ہے مرکی نالہ جس کے اوپر پرانا پرانا شہر ڈیپینڈ ہے آج ضرورت ہے جس طریقے سے دس پرسنٹ آپ گرین ہیدر آباد کے لیے گرین کے لیے آپ ایک بجٹ مختص کیے ہیں آپ نالہ کے لیے پانی کی نکاسی کے لیے کچھ ایک محسر پروجیکٹ بنا کر تمام پارلل نالہ پرانے شہر میں بھی بنائیے تاکہ پرانے شہر کے اندر ہو یا نئے شہر کے اندر جو نشیبی علاقے ہیں اس کے اندر جو پانی گھس رہا ہے اس سے عوام کو راحت مل سکے تھوڑی دیر ایک تو بارش ہوتے ہی یہ بارش کی ایسے ایک تو لوگوں کے گھروں میں پانی گز جاتا ہے اور چھے چھے آٹھ آر دس دس گھنٹے تک کرنٹ نہیں رہ رہا ہے اس سے بھی عوام کو کافی تکلیف ہو رہی ہے تو تمام چیزوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم جب ایک نیا خانون لے کر آ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ تمام چیزوں کے لیے جب گرین ہیدر آباد کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں تو پانی کی نکاسی کے لیے بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دو تین روز پندرہ تاریخ تک بہت زیادہ بارش ہونے کے امکانات ہیں اس کے لیے بھی ہمارے کو تدابیر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھے ساتھ میں منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ تھی اٹھارہ مارچ کو اٹھارہ مارچ کو اور ہمائے ساگر کی گیٹ بھی کھننے کے بات ہو رہی ہے اگر آج ہمائے ساگر کی گیٹ کھولتے ہیں تو آج نئے پول کے حالت پورا ہے موسیٰ ندی کی حالت ایسی ہے کہ کئی گھران اس کے اندر متاثر ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک فیز وائز مینر کے اندر تھوڑا 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 کر کر کھولے نہ کہ ایک دم بھرتے ہی پورا کھول دے اور اس کے اندر کئی لوگ اس کے اندر متاثر ہو سکیں اس کے لیے بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے ندیم کونلی کے اندر پانی بھرے واہ پورا وہ نکاسی کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ کام کیا جائے اور اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ مارچ کو آپ نے میٹنگ کنڈک کی تھی جس کے اندر ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے کہا گیا تھا اس کے اندر چھے خریف لائیور بریج ہے اس میں صرف ایک اپو گڑا کا ریڈی فار اناگریشن ہے باقی کے کامہ پورے ٹیک اپ کرنے کا ہے اور یہ یہاں پر ہاکرز بریج کے لیے بھی بات کی گئی تھی لیکن ہاکرز بریج بھی ابھی تک پینڈنگ ہے یہ چھے بریج میں سے ایک نل گنڈا ایکسروٹ کا ہے آرامگرٹو زوپار کا ایک بریج ہے اور سری پورم کالنی کا ہے پرانا پل کا ہے یہ اس کے لیے آپ ایک بار پھر اگر سے آپ میٹنگ بلانے کا آپ گزشتہ اسیمبلی میں وعدہ کرے تھے آپ اسیمبلی سیشن میں اگر سے آپ دوبارہ پھر ٹائم دیں گے میٹنگ بلائیں گے تو پھر ہم لوگ آ کر بیٹھ کر میٹنگ کر لیں گے پہلے ڈی آر سی میٹنگ ہوتی تھی آج کل وہ بھی نہیں ہے آپ میٹنگ کنڈک کریے اب بلالیے تو ایک بار ہم یہ بیٹھ کر اپنے مسائل کی ایک سوئی کر سکتے اور یہ کام میں کہہ رہا ہوں جس وقت سمیش کمار صاحب کمیشنر تھے جب سے یہ کام پینڈنگ ہے جب سے یہ کام پینڈنگ ہے سب لوگ آگے بڑھ کے آج پینڈنگ سیکریٹری ہوگے کام آگے نے بڑھ رہا ابنیسٹر صاحب ذرا آپ اس کے اوپر غور کیجئے اور یہ کام کرائیے شاہن نگر کے اندر پانی بھراوا ہے ندیم کالنی کے اندر پانی بھراوا ہے اس کی نکاسی کے لیے بھی اور اس کی ہمیشہ ہمیشہ بارش کے اندر یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ایک محسر پلان آپ بیٹھ کر اگر سے یہ کریں گے تو آپ اس کا پلان بنا سکتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کریں اس کا پلان بنائیے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر گزشتہ کئی دہوں سے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو پریشانی نہ ہو اس کا محسر پلان بناتے ہوئے یہ کاموں کی ایک سوئی کر سکتے ہیں رکنہ ساملی مجلیز جعفر حسین ویراد نے لینڈ ایمیمنٹ بلک کی مباحث میں استالیتے ہوئے بلکی تائی کی انہوں نے مباحث میں استالیتے ہوئے کہا کہ نون اگری کلچر کے لیے اگر کوئی درخواست داخل کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی مدت درکار ہوگی ان کا کہنا تھا کہ قانون تو بن جاتا ہے لیکن بعض چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی ہے انڈین اسٹینس ایکٹ ایٹین نینٹین اینڈ کا جو ایمیمنٹ بل آیا ہے میری پارٹی کی جانب سے ہم اس بلک کی تائید کرتے ہیں صاحب اور اس بل کے اندر جو بھی چیز بتائیں صحیح ہے اس میں ایک چیز مجھے کلیریفیکیشن یہ پوچھنا ہے سر کہ اس میں آپ نے کہا کہ فل اسٹینٹ ڈیوٹی بھر دینا بلکل بھریں گے سر فرس کریے فر ایگزامپل آپ کی جو مارکٹ ویلیو ہے اگر ویلیو اگر آپ کی ٹین لاکس روپیز وہ پراپرٹی کی آ رہی ہے کوئی پارٹی اگر فرس کریے وہ سکس ٹو ایٹ لاکس میں بیچنا چاہتی ہے ہم اسٹینٹ ڈیوٹی تو سر ہم پوری بھریں گے کیا ہم وہ پراپرٹی کی ویلیو اتنی لکھ سکتے کیا اس کے اندر وہ ایک سیپٹ ہوتا کیا وہ ایک اور دوسرا اہم سوال یہ ہے سر کہ میں منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں آپ یہ ریجسٹریشن کب کھولنے والے ہیں سر اس کو بولیے چونکہ لاکڈاؤن کے اندر لوگ پریشان تھے سر آج ریجسٹریشن بند ہونے کی طرف سے کافی لوگ کچھ لوگ شادی کے لیے کچھ اور کے لیے اپنی پراپرٹی بیچے تھے سر وہ پراپرٹی کی اگر ریجسٹری ہوئیں گی تو ان کو پیسے آئیں گے تو میری آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب سے درخواست ہے کہ اس کی بھی ڈیٹ اگر آپ آنانس کر دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا سر بہتر دوش تولی چوکی کے علاقے میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے مجلس کے رکن سمجھے کاؤسر میدین کی راست نگرانی میں جی اے چمسی کے انجنئر اوڈنے اون کے ٹیم مصروف رہی شہاتین تالاق تک پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے مسلسل بارش کی وجہ سے تالاق سے متصل کالنز میں پانی داخل ہو رہا ہے پانی کی نکاسی کے موقع پر نمائندہ کارپریٹر حارن فرحان اور دوسرے مجلسی کارپن بھی موجود تھے شہر میں جاری بارش کی وجہ سے تولی چوکی کے کئی علاقوں میں پانی جمع دکھا گیا ہے بتا گیا ہے کہ انڈی آر ایف اور دوسری امدادی ٹیموں کی طرح سے ندیم کالونی اور دوسری کالونیز میں کشکیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر پانی جمع ہے اور کشکیوں کے ذریعے متاثرہ عوام کو دوسرے مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی پھل شہر میں ہوئی بارش کے بعد تولی چوکی کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہوا تھا اور مسلسل شہر میں جاری چوبیس گھنٹوں کی بارش کی وجہ سے ایک بار پھر ندیم کالونی میں پانی جمع ہو گیا ہے اور اب وہاں سے عوام کا تخلیہ کرایا جا رہا ہے اور اس کے لیے کشتیاں استعمال کی جا رہی ہیں تلنگانہ اردو اکیڈمی نے مولانا ازاد اردو نیشنل یونیورسٹی کے مرکزی پیشاوارانہ فروغ پرہ اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم کے تاؤن سے ریاست میں سرکاری اردو میڈیم اساتذہ کے لیے پانچ روزہ آن لائن ورشاپ مناخت کرنے کا اعلان کیا جو انیس اکٹوبر سے تئیس اکٹوبر تک جاری رہے گا اس ورشاپ میں ریاضی طبیعت سماجی علوم اور حیاتیات کے مزامین پر ماہر اساتذہ کو تربیت دیں گے مولانا ازاد اردو یونیورسٹی کے انچارج پروفیسر ایسنم رحمت اللہ صدرشین اردو اکیڈمی مولانا رحم الدین انساری کی نگرانی میں ریاست کے تقریباً پانچ سو سے زیادہ اردو میڈیم گورنمنٹ سکول کے اساتذہ تربیت حاصل کریں گے اکیڈمی کے ڈائریکٹر و سیکرٹی ڈاکٹر محمد غوص نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن حکومت تلنگانہ نے اردو میڈیم اساتذہ کو اس ورشاپ میں شرکت کی جازت دی ہے ورشاپ میں شرک ہونے والے تمام اساتذہ کو سیٹیفیکیٹ دیا جائیں گے تحال دو سو اسی اساتذہ نے ریجسٹریشن کروایا ہے اردو میڈیم اساتذہ کو نساب سے متعلق پیشاوارانہ تربیت سے اردو طلبہ کو ہی فائدہ حاصل ہوگا وغ بوٹ کے اجلاس میں چھتیس مسجد انتظامی کمیٹیوں کو منظوری دی گئی بوٹ کے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں کو بوٹ کے سدنشید محمد سلیم نے بتایا کہ ایجنڈے میں ایک سو ایک موضوعات شامل تھے مسجد کی انتظامی کمیٹیوں کی منظوری کے علاوہ آٹھ چھے تعمیراتی تین لیز ایگریمنٹ متولیوں کو منظوریاں دی گئیں شاہی مزید باغیامہ کی تزینوں کے لیے بوٹ نے قرارداد منظور کی جس پر تقریبا ایک کروڑ روپے تک خرچ کیا جائے گا امام بارہ کی تزینوں کی جائے گی بوٹ نے وقف راضی پر کی گئی چار رسٹوں کی تنسیق بھی کی ہے صدرنشی نے خانونساز کونسل کے رکن کے حصے سے کے قویتہ کی انتخاب پر مبارک پات دی گوش امہل کے اللہ بندہ علاقے میں پہاڑی علاقے سے مکان پر پتھر گرنے سے گھر کا جزوی حصہ منہدم ہوا ہے لیکن اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مسلسل بارش کی وجہ سے پہاڑ سے وزنی پتھر نیچے گر پڑا بتا جا رہا ہے کہ راجہ سین نامی شخص کے مکان پر وزنی پتھر گرے ہیں اسے زمین کھسکنے کا واقعہ بتایا جا رہا ہے گوش امہل اللہ بندہ میں مکان پر وزنی پتھر گرنے کی اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسر رویسی کی ہدایت پر مجلس کے سرگرم کارکون مرزا رحمت بیگ مختلف شبجات کے اہدداروں کے ساتھ موقع میں واقعہ پہنچ گئے انہوں نے بتا کہ پہاڑ علاقے سے پتھروں کے گرنے کا خدشہ پایا جاتا ہے اس سلسلے میں اہدداروں کو اخدامات پر زورتی آ گیا ہے مجلس کے سرگرم کارکون نے متاثرہ مکان کی مالک و حکومت سے نماندگی کرتے ہوئے ممکنہ مدد کا یقین دلائیا کلیکٹر زلے سنگاریڈی کے دفتر میں محکمہ زیرات کے ایکشن پلان کا اجلاس ریاستی وزیر قزانہ ٹی حریش راو کی صدارت میں مناخت ہوا حریش راویس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسم خریب کے دوران بہتر بارش کی وجہ سے دھان کی کاش میں زبردست اضافہ دیکھا گیا گزشتہ چند سالوں سے بارش کم ہونے کی وجہ سے آبی زخائر خوشکوے تھے حالیا بارش کی وجہ سے سنگور پروجیک اور دوسرے پروجیک لبریز ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریاستی سطح پر چونتیس لاکھ اکر ارازی پر دھان کی کاش کی جا رہی ہے جو گزشتہ کے مخابلے میں تیس ہزار اکر زیادہ ارازی ہے سنگاریڈی میں وقفے وقفے کی جاری شدید بارش کی وجہ سے ایک سو سال سے قدیم درخ گر گیا درخ کے نیچے چھوٹے تاجرین اپنا کاروبار کیا کرتے تھے درخ کے گرنے سے ان کی دکانیں اور ٹھیلا بندیاں کو نقصان پہنچا درخ کے گرنے سے متاثرہ فرات کے لیے روٹی روزی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے درخ برقی کھمبے پر منگل کی رات کے وقت میں اچانک گر پڑا واقع کی طلاح پر مخامی نمائدہ کارپوریٹر یا خوبلی نے پہنچ کر حکام سے رابطہ کیا اور ملپہ ہٹانے کا کام شروع کروایا بنجرہ ہلس کی ایک سٹار ہوتل میں ممبئی کی ساکین لڑکی کے ساتھ مبغینا جنسی زیادتی اور فلم بندی کا واقعہ تاقیر کے ساتھ منظریان پر آیا تفصیلات کے مطابق ممبئی کی ساکین خاتون بنجرہ ہلس کی سٹار ہوتل آئی تھی وہاں حالتنشے میں اس کے ساتھ مبغینا طور پر زیادتی کی گئی متاثرہ لڑکی نے سلسلے میں ممبئی میں شکایت درج کرائی تھی ممبئی پولیس نے اس کیس کو بنجرہ ہلس پولیس منتقل کیا بتا گیا کہ سالگرہ کی پارٹی میں ایک شخص زبیر کی سویٹی اور پراجکتہ نامی لڑکیوں نے مدد کی اور انہی کی مدد سے زبیر نے لڑکی کے ساتھ مبغینا طور پر زیادتی کی یہ بھی بتا گیا کہ لڑکی پر کیس سے دستبرداری کے لیے دباؤ پی ڈالا جا رہا ہے بنجرہ ہلس پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے سیبرکرائم پولیس نے ڈیٹنگ ایپ کے نام پر کال سنٹر چلانے والے دو فراد کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق سولہ لڑکیاں اس کال سنٹر میں کام کر رہی تھی مغربی بنگال میں یہ کال سنٹر کام کر رہا تھا سیبرکرائم پولیس نے اکتالیس سی آر پی کے تحت سولہ لڑکیوں کو نوٹیس چاری کی ہے بتائیے جا رہا ہے کہ تنہا رہنے والے افراد کو لڑکیوں سے دوستی کا علالت دیا جاتا اور انہیں رکن بنا کر پیسے وصول کیے جاتے تھے پولیس کے مطابق اسٹولی کے اہمل زمین میں آنند کر اور بدھپال شامل ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ ملک پر میں اسٹولی نے سینکڑوں افراد سے ممبرشیپ کے نام پر رقام بٹھولی تھی ہیدر آباد میں جو افراد گرفتار کیے گئے ان کے خبزے سے دو لائپ ٹاپ چوبیس موبائل فون اور اکاون سیم کارڈ سب کیے گئے سبر آباد پولیس کی کرائن ٹیم نے بین ریاستی چھانسے باز پانچ رکنی ٹولی کو گرفتار کیا ہے کمیشنر سبر آباد پولیس نے بتایا کہ ان منڈل، راڈیش منڈل، شیوہ شکٹی کمار گورو، عرون اور کمار سینگھ کو گرفتار کیا گیا ان پانچوں کا تعلق چھار کنڈ سے بتایا ہے اس سلسلے میں دو سپٹمبر کو پولیس میں شکایت دچ کرائی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک ہم سپٹمبر کو متاثرہ کو وینہ کمار نے فون کر کے انہیں پی ٹیم کوریر کرنے کے لیے کی وائی سی دینے کا بھی مطالبہ کیا تھا جب متاثرہ نے ان سے فون کیا تو وینہ کمار نے کہا کہ انہیں مختلف ایپس اور اپلیکیشن انسٹال کرنے کے لیے کی وائی سی درکار ہے تیس ڈیبیٹ کارٹ کے علاوہ پانچ پیمنٹ بل زبط کر لیے ہیں آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں حیدر آباد میں بادل پھٹ پڑے مسلسل مسلہ دھار بارش پوری ریاست میں الارٹ بلدیا کی ہنگامی ٹیمیں متحرک عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل عام زندگی مفلوج ہمارت ساگر لبریز کسی بھی وقت دروازے کھولے جا سکتے ہیں نشے بھی علاقوں سے عوام کا تقلیہ عثمان ساگر اور حسین ساگر کی سطح میں بھی غیر معاملی اضافہ شہر میں بارش کی وجہ سے زمین کھسکنے کے واقعات منگل ہاتھ نے وزنی پتھر پہاڑ سے مکان پر گر پڑا نام پلی اور دوسرے مقامات پر بھی دیواروں کے منحدم ہونے کے واقعات ریاستی اسمبلی کے خصوصی جلاس میں چار بلز مباحث کے بعد متفقہ طور پر منظور عظیم تر بلدیا حیدر آباد ترمیمی بل بھی شامل دھرنی پورٹل کے لیے طلب کی جانے والی تفصیلات پر مجلس نے کیے سوالات کی بوچھار عوام کے خچیات کو دور کرنے حکومت سے وضاحت طلب زیر التوا کاموں کی جل تکمیل پر بھی دلائی توجہ ڈیٹنگ ایپ کے نام پر کال سینٹر کا پردہ فاش دو افراد گرفتار اور بین ریاستی جھاسے باز پانچ رکنی ٹولی کو بھی پکڑ لیا گیا اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اقتتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی